السلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے آپ لوگ رائے گئے میں کور برین نیو ویڈیو کے ساتھ بابا جی سب سے پہلے آپ کو سنائیں گے ہم سستی شائری عرض کیا ہے کہ جب کہیں ہوتا ہے غلط کام تو پولیس مارتی ہے ریڈ وا 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 پانچ پر بابا میرے ساتھ بولیں گے آپ سب کہ جب کہیں ہوتا ہے غلط کام تو پولیس مارتی ہے ریڈ وا 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 اگر ٹیم میٹ اٹھائے ڈراؤپ سے آم تو اس کو مارو کر نیٹ سستی شائری ویڈ نونی مس بابا جے تو گائیس سب کے سب پہلے تو لائک بٹن دبا دو تھوک دو ہال پہ ہو رہا تھا چیلنج کیونکہ پلین آیا تھا چڑھائے لگا یعنی کل چور کا اور پھر ہمیں جانا تھا جارجو پول کیونکہ سب جارجو پول بلا رہے تھے اور جارجو پول اگدم ہالٹ روپ تھا تو ہم نے فیصلی کہ بابا جے جائیں گے جارجو پول یعنی لاہور دیکھا جائے گا جو ہوگا اچھے کے لئے ہوگا ناڑا کچھے کے لئے ہوگا ہم ٹینشن نہیں لیں گے بابا جے کیونکہ جو ٹینشن لیتا نا وہ بندہ پینک کر جاتا ہے گھورا جاتا ہے اس کی بینڈ بچ جاتی ہے اور گائز ایک اور بات آپ لوگوں سے کرنے ہیں کہ آپ لوگ مجھے سر بولتے ہو پلیز انونیمس کی پبلک سر نہیں بولا کرو تو آپ یا انونیمس بھائی یا مبین بھائی وہ بیسٹ ہے سر بولتے ہونا اچھے ان لگتا ہے آپ لوگ میری پبلک آپ لوگ ہم لوگ فیملی مطلب سب سے الگ رشتہ ہے ہمارا آپ لوگ پسند سب کو کرتے ہو لیکن پیار انونیمس سے کرتے ہو تو پیار جن سے کرتے ہو ان کو سر نہیں بولا کرتے آپ بولا کر انونیمس بھائی یا مبین بھائی تو بابا جے اترکتے ہیں ہم نے لیڈ کے ہمیں سیر اٹھائی ایک بندہ لیفٹ پہ نوک کیا ایک بندہ رائٹ پہ نوک کیا اور اب ہمارے پاؤں میں ہونے لگی خارش خجلی کہ ہمیں کرنا چاہیے رش تو ہم نے کر دیا رش اور بابا جی ہمارے انسٹرگرام پہ ہنڈرڈ کے فالوورز ہونے والے ہیں اور جب ہنڈرڈ کے ہوں گے میں ٹرائے کروں گا کہ اس سیکنڈ والے چینل پہ جو میرا سیکنڈ چینل ہے اس پہ لائیو آکے میں آپ لوگوں میں ویڈیوز بنوک کیا تو بابا جی ہم نے رش کیا یہ بندہ بھاگ رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں میرا ارادہ ہے کہ جب ہوں گے ہمارے انسٹرگرام پہ ہنڈرڈ کے فالوورز کو میں لائیو آؤں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو سیکنڈ والا ہے جہاں پہ میں فیسکم والے اپلوڈ کرتا ہوں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے میں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو اگر نہیں کیا تو تو وہاں پر لائیو آکے آپ سب سے جسٹ میلوں جلدی جلدی مطلب یہ ہوگا کہ ہم جلدی ملیں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیں گے اور آپ لوگ کی لوگوں میں ویڈیوز بنوک آج ہمارے پلان چھوچیں ہم آپ کو سب بتاؤں گا یہاں پہ مجھے لگا ڈببے کے پیچھے بندہ ہے پر میں نے یہ ناک کیا یہ وہی تھا جو ناک وہ تھا اس کی ہلتھ مطلب نہیں تھی مجھے لگا یہاں بندہ ہے بڑا یہاں نہیں تھا لال بیسٹی سے ہوگئی آئیے لارٹوکی والے سر اب میرے ٹیم میٹ نے ایک بندہ دیکھا انہوں نے بتایا کہ آگے بھاگا ہے تو میں اس کو چیز کرتا ہوں یہاں سے مجھے ساؤنڈ بھی آنے لگ جاتا ہے تو میں بھاگ رہا تھا اپنی ام سکسٹین لے کے آخری بندہ تھا یہ بہت شارڈ گن تھی اس کے بعد لیکن ہم نے موت کچھ ہوا اور ٹک سے واپس آگے بچ گئے الحمدلللہ زندگی بچ گئی ہماری تو پلان یہ کہ میں جلدی جلدی آپ لوگ کی لابی ویڈیوز بنواؤں گا تھوڑی تھوڑی دیر آپ سب سے لابی میں بات کروں گا تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ انانیمس کی پبلک سے مل سکیں تو اب کیا کروں کہ سیکنڈ والے چینل سبسکرائب کردینا تاکہ میں لائیو ہوں تو آپ کو بہتا چل جائے تو ہم نے پہلے یہاں پہ بہتاکہ بہتاکہ کیٹی بڑھائی چاہے بہت کی تو آپ سیکنڈ چینل جا کے سبسکرائب کردینا انسٹرگرام پہ فالو کردینا جلدی سے ہندرٹ کے ہوں گے انسٹرگرام پہ اور ہم لوگ وہاں لائیو آئیں گے اور جسٹ آئے آکے سب سے لابی میں ملیں گے اور ٹک ٹاک یا اگر انہوں نے دوستوں کو دکھانے کے لئے ویڈیوز بنانا آپ لوگ ویڈیوز بنانا آپ سب وہ ویڈیوز اور بس پھر باقیوں کو موقع دیں گے گیمز نہیں کھیلیں گے ہم جسٹ آپ لوگ کے ہی ویڈیوز بنانا کیونکہ میرے پاس لائیو سٹیم کا اگر اس کو سیٹ اپ نہیں ہے تو میری قولٹی ہے سٹیم جتنے اچھی نہیں ہونے والی اس لئے جس آپ لوگ کے ساتھ لابی میں ویڈیوز بنوا دوں گا میں تو گیس ہم آئے تھے ڈروپ پہ سرکاری ڈببہ کھولنے کے لئے ہاں پہ اور اس کے بعد میں اپنے ڈیو میٹ کو بول تھا آپ گاڑی لیا ہو کیونکہ ہم نے گاڑی لینی تھی اس کے بعد میں آکے بابا جی پنڈی یعنی پوچنگ کی اور پوچنگ کی میں ہم لوگ ایک دم درمیان سے گزرنے لگے لوٹیڈ تھا دروازے سارے کھلے ہوئے تھے بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن مطلب آپ اگر ارنگل کھیل رہے ہو پوچنگ کی نہیں آئے تو ارنگل کھیل ہی کیوں رہے ہو بابا جے پنڈی پوچنگ کی مطلب پہلے ہوتا تھا جس نے لاہور نہیں دیکھا جمعہ نہیں بٹ اس نے پنڈی نہیں دیکھا تو بس مطلب کیا نہیں مطلب پھر کیا مجھے ٹارلوگ نہیں آتا کہ کچھ بنایا نہیں ہے تو مطلب کیا اپنے پنڈی نہیں دیکھا تو مطلب کیا لول باقی میں وہ ٹک ٹک انسٹرگرام پہ اپنے پنی پنی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آپ لوگ کو ہسانے کے لئے میں الٹے سیدھے کام کرتا ہوں جس آپ لوگ کو انٹرین کرنے کے لئے آپ لوگ کو ہسانے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ میری پبلک جو مجھے دیکھ رہے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر وہ لیک میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو تھوٹے سا خوش ہو جائیں ان چاہرے پہ smile آجائے تو میں اس لئے الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہوں ہمارا ویڈ اب میں پر کارن انٹیڈ ہے لیکن کارن انٹی پر سکوٹ ہوں اب یہ بھائی اوپر جائیں وہ ٹیپ پہ لے رہتے ہیں ان کو ہم نے ڈاؤن کیا وہ دیکھو گئے چھت پہ لیٹا ہے کان کے نیچے لگایا بکرا بنایا بھائی کا آپ کریں گے اوپر راش ان کو کرتے ہیں یہ بھائی کا توڑا لو لیول لگ رہا تھا مجھے اوکے بہنہ تھی یہ تو ساری میری بہنہ تو آپ کا لوہی لیول ہوگا پر لڑکیں بھی زیادہ کھیلتے ہیں لڑکیں بھی زیادہ کھیلتے ہیں لڑکیں پہلے زیادہ پب جی کھلتے ہیں یہ بات ہے کہ آج کل لڑکیں بھی بہت پب جی کھلتے ہیں تو یہ میری بہنہ نہیں نہیں پب جی میں سیف کھیلوں گی تو سکتا اس کی ان کی بیانٹ بج گئی یہاں پر تو ساری اس کے لیے میری بہنہ ہم آئے دے گئے سکول یعنی سیال کوٹ روک کے اپنی مہران گھڈی گھز گئے سکول کے اندر کیونکہ یہاں پہ ہو رہی تھی فائٹ کافی گندے والے اور یہ بات سٹائل مانے کے لیے ایک کارنٹے نکال دی پہ میں جی آکال آگئی میں کہا نہیں بھائی بینڈ نے بجھنے چاہیے ویڈیو خراب نہیں کرنی بھائی جی اوپر آگئے ٹیپٹ لے کے دیکھ رہا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا تو اس کے بعد ہم بیکسٹ پہ جلدی سے بھاگیں گے کور میں اور اس کے بعد مجھے آتا ہے ساؤنڈ جب یہاں پہ مجھے ساؤنڈ آیا بندہ نے جمپ کی اور اس بھائی کی اتنی ہائی آ رہی تھی مطلب نہیں کیا آ رہی پکتا بھائی پی ٹی سی لیوزر اب پتھر کی بچھے بندہ میری ٹیپٹ نے دیکھا تو انہوں نے باک کیا اور میں چاہ رہا تھا اس پینگل لیں در لگ رہا تھا کہ یہ نکل کے مار دیں لیکن وہ بھی کیمپ کر رہا تھا ایک دم ہاں پہ اور مجھے موقع مل گیا اوپر جانے کا اور جب میں اوپر جاتا ہوں تب بندہ پیک دے گا اور جب پیک دے گا تو ہم اپنی ایم کے پورٹین ایم کے پورٹین سے ہم نے it's me حمزہ بھائیہ کو کیا ناک اب یہاں پہ مجھے آ رہا اور میں اس پہ ایم کر گیا اس کے پیچھے سے کسی ٹیم ایڈ نے ڈیپی سے کور دے دیا اور یہاں پہ نا مجھے پتا تھا میں ناک ہو جاؤں گا میں بھی نیٹ نکال رہا وہ بھی نیٹ کر رہا ہوں اس کو ناک کرنا ہے اور یہ بس ٹک ٹک کی کلپ بن گئی مجھے کھانس ہی آگئے ہستہ ہستہ تو کافی فنی ویڈیو مطلب سین ہو گیا تھا یہ روایت دیا گیا کیونکہ ہم ہمارے بم تھوڑے سے بکرا بن چکے بکرے سے یاد ہے تمام مسلمانوں جو کربانی کریں گے قربانی قبول فرمائے آمین لاکھوں چکن ڈینر آپ پہ قربان میں چکن سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اگر آپ لوگ خوش ہو آپ کو چکن سے خوشی ملتی ہے تو میرے حصے کے لاکھوں چکن آپ پہ قربان لیکن ایک بات آپ خود سوچیں پیار اگر آپ فائٹ کے دوران میٹ اپ کر رہے ہو تو میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ خود بتاؤ نا وہ یا ہمیں مار دیں گے یا آپ کو مار دیں گے یا ہم آپس میں اچانک سے لڑ پڑیں گے تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے یہ میں آپ سے request کرتا ہوں کہ please end تک survive کیا کرو اور اس کے بعد آپ meet up کر لو میرے لاکھوں چکن آپ پہ قربان مجھے نہیں چاہیے چکن ڈے لے شروع میں آپ لوگ save کھیلا کرو کر آپ کو meet up کرنا ہے just end میں تاکہ کوئی نہ بچاؤ اور آپ chicken لے لو کوئی issue نہیں ہے اگر آپ شروع میں کرتے ہو تو آپ یہ چیز سمجھتے نہیں ہو جم گٹکا آگئے تھے یہ گٹکا 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 اور یہاں پہ میں اپنے car 98 پہ 4x لگا کے دور دور تک دیکھ رہا تھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ہماری girlfriend ہے اور مجھے ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو جیسی میری life ہے یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں جو میں بول دیتا ہوں بچت ہو جاتی ہے شکر الحمدللہ بھاگیا تھا بیچھے اور یہاں پہ جو فنی سین ہونے والا ہے اب ہس ہس کے پاگل ہو جاؤ گا وہ شاک کے اندر دو دو کیمپ کر رہتے ہیں اور میں ایسا پہلے اندر گیا اور پھر ایسا نکل کے بھاگوں گا وہاں سے میری زندگی خطرے میں آ جائے گی بہت فنی سین ہو گیا تھا اپنی مہران گھڈی یہاں پہ روکی اب ایک بلدہ یہاں پہ مجھے نظر آئے گا بہت سین ہونے پاکستانی بھائی لوگ بہت سین ہونے پاکستانی بھائی لوگ بھائی جے بھائی جے جان نہیں آل دی تھی میں سچ بتاؤں اندر دو دو شاک کے وہ بھی دروازے کی پیچھے دو دو گھسے بھائی بینڈ بج گئی تھی جان نکل گئی تھی بٹ الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ زندہ بچ گئے اور فورٹین کے لئے الحمدللہ ہمارے ہو چکے توڑھ بہت ہیلنگ کر لیتے ہیں اور وہ بھائی لوگ جو میٹ اوکا نہیں آتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں تو یاد یہ ریکویسٹ ہے میری اس سے پہلے اگر ہماری فائٹ ہوگی پھر آپ گلہ نہیں کریے گا دیکھو جو سمجھدار لوگ جو آپ سے پیار کرتے ہیں وہ بات کو سمجھ پاتے ہیں کبھی بھی مل رہے ہو اینڈ میں پلیز ریکویسٹ ہے شروع میں میرا بھی گیمپلے خراب ہوگا اور آپ بھی مل نہیں پاؤ گے تو فائدہ نہیں ہے انانیمس کی پبلک انانیمس کی جان یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اپنی گھڑا گھڑی اٹھائیں گے پیچھے فائٹ ہو رہی تھی یہ ہمارے ٹیم میٹ پھر بولیں گے میرا بیک اوپن ہو گیا تھا کلک نہیں ہوا اپشن نہیں آیا پھر بس ایسی بہانے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے دھڑکی لگائی ہم نے آگے ہو رہی تھی فائٹ بابا جی آگے سیدھا فائٹ ہو رہی جگہ پہ پہلے مجھے لگا یہ لوگ مار رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہماری پبلک تھی انانیمس کی پبلک پھر بھائی لوگ کو اپنے ساتھ بٹھائے کہ آج ہو یہ بھی جلدی ہے کیونکہ دیکھو گیارہ لائی بہیں ہم دو ہیں یہ دو ہیں اگر ایسے بھی ٹائم ہونا تو آپ لوگ تھوڑا سا سیف ہی رہا کرو اب جم کرو کہ ہم لوگ فائٹ نہیں لیں گے بٹ فائٹ نہیں لیں گے فائٹ کو دورا جم کرنا وہ تھوڑا سا مددب کنفیزن ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا اور اگر آپ کے ٹیم میٹ کچھ نہیں جانتے صرف آپ جانتے ہو تو بھی ان کے سامنے ٹیم آم بت کرو پھر آپ اکیلے چلے جاؤ کیونکہ میں آپ سے میٹ اپ کر لیتا ہوں ان کے ٹیم میٹ میری بیانڈ بجھا دیتے ہیں اب آنونیمس کی پبلک کو لے کے ہم چاروں جا رہے تھے مطلب بندے دھون نے یہاں پہ دیکھے گھروں میں کوئی نہیں تھا زون کا بھی چھوٹا ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے دباخ میں آیا کہ پہاڑ کی اوپر ہوں میں نے بھی اپنی گھڑا گاڑی موڑ لی بھائی اوپر کی طرف اور یہاں پہ ہم چاروں ملکے کریں گے ان بندوں پہ رش اوپر مک 14 چلا رہا تھا انونیمس کی پبلک کے ایک بندے نے بھائی ڈاؤن کیا وہاں پہ اور پھر میں اوپر بھاگ رہا تھا اب باقی کل ہاتھ سے نہ جائیں تو اس لئے میں نے دھڑکی لگا کہ یہاں پہ دیکھ لیا کہ دوسرا بندہ کہاں ہے اب بھائی ڈاؤن ہوگے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی مستی کی اپنی پبلک کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے نا تو گلی گلی چومی ہیں اپنی پبلک کو اور جو آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں آپ کو ہی میری گلی چومی اور پھر ایمور سوگرہ کرنے کے بعد تھوڑی گپ شپ لگانے کے بعد زون یہاں سے جانے والا تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں زون آ رہا پھر نیچے فائٹ ہو رہی تھی میری ڈیم میں جو نظر ہی رکھ رہی تھی کام بندے کام فائٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا نیچے فائٹ ہو رہی ہے تو پھر میں نے فیصلے کی کہ بھائی لوگ کو بولا بھائی آپ رکھو جب تک بندے ختم نہیں ہوتے آپ لوگ سیف رہو ہم لوگ جا کے بندے بندوں سے فائٹ لیتے ہیں اپنی گھدا گاڑی اٹھائی اس پر ہم دون ہی نکلے تھے بندے دھونے کے لیے اور یہ سامنے فائٹ ہو رہی تھی پہاڑ سے سارا view آ رہا تھا کہ نیچے بندے ہیں یہاں پر کوئی نظر نہیں آیا تو یہ سامنے گھر کے ساتھ سے کوئی فائٹ لے رہا تھا یہ ایک بندہ تھا یہاں پر آکے میں نے اپنی گاڑی روکھی بھائی چاہی گاڑی ہمیشہ کور میں رکھو کیونکہ آپ کی بینڈ بچ جائے گا اگر موگ کے سامنے روک دکھو اور میں بہت بار مرتا ہوں کہ گاڑی اوپن میں روکنے کی وجہ سے یہاں پہ بھائی کیمپ کر رہے تھے ان کو ہم نے یہاں پہ ڈاؤن کے یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی تھے سیونٹین کیلو چکے سے دو ہم بچے ہیں دو انانیمس کی پبلک والے بندے بچے ہیں اور باقی بندے بچے ہیں دو دو چار تین بندے اور بچتے ہیں میری تھوڑی مہت بھی کمزور ہے اب بھائی کو میں نے مارا ہے یہ بھاگ رہے تھے تو میں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم گاڑی لے کے ان کو چیز کریں گے اپنی گھڑا گھڑی اپنے ٹیمیٹ کے ساتھ جا کے ان پر رش کرنا پڑے گا بابا جی ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں دھڑکی لگائی راستے میں شاک کے پاس جو انانیمس کی پبلک آ چکی ہے لیکن ان کو بتا نا ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کو گھڑی کی سکین کون سی آپ لوگ کو سب پتا ہے لیکن مجھ سے زیادہ آپ لوگ کو بتا ہوتے میری چیز کے بارے میں یہ تو آپ کا پیار ہے بس گیلی چومی آپ کو لول ہز دیتے ہو میں گیلی چومی دیتا ہوں تو مطلب نہیں مطلب کیا نیڈ پھینک رہا تھا کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو جاتا ہے اب دوسرا جو میری ٹیمیٹ نے وہ نوک پڑا ہو تھا پاتے نہیں اس کو کس نے نوک کیا تو مطلب فینش کیا اور میں نے ایک نیڈ پھینکا لیکن اس کا بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا مجھے پتا تھا بندہ پیچھے بھاگا تو چم گھوم کا سانڈ بھی آ جاتا تو میں ہمیں پیک لے کے آئیے بابا جی اوزی تھی پاس میں تو اس لئے ہم تھوڑا سا بچ گئے ڈاکٹر زراک بھائی کو ہم نے بھی ڈاؤن کیا اور اس کے بعد اپنے انالیمیس کی پبلک سے کہا کہ آپ لوگ پلیز ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کر لو آخری بندہ ڈھونتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی ڈانس ماس کریں گے تھوڑی باتیں باتیں کریں گے پیار محبت کی باتیں کریں گے تو یہاں پہ ہمارے بھائی لوگ آ گئے تھے اور بھائی لوگ سے بات رکھی اور بھائی لوگ کو بولا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کرو بس ہم جاتے ہیں بندہ ڈھونتے ہیں آخری کہاں کیونکہ ہم لوگ میٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں ایک سائیڈ سے ایسی گولیاں پڑھتی ہیں سب میٹ اپ بھول جاتے ہیں کوئی در بھاگے گا جان بچانے کے لئے گاری آگئی تھی اب ہمیں جس آخری بندہ ڈھونڈنا تھا وہ لوگ پیدل ڈھونڈ رہے تھے ہم لوگ گاری میں ڈھونڈ رہے تھے مطلب وہ لوگ بھی ڈھونڈی رہے تھے تو وہ بھی اتنا رسک تو لے سکتے ہیں دو بندے ایک کو ڈھونڈیں تو وہ بھی رسک لے رہے تھے ہم بھی گاری لے کے ڈھونڈ رہے تھے اب مجھے لگ رہا تھا یہ فائٹ ہو رہی نا کہ یہ بندے اپنی ایمو ضائع کر دیا مجھے پاتا ہوتا بندہ میں کل چوری کرنے کے لئے اپنے بھائی کو بلایا جب تک پہنچ جا تو ہماری ان کی بینڈ بجائی تھی ان کو مار دیا تھا ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے بھائی جی کوئی بات نہیں اس کے بعد آ کے یہاں پہ یہ لوگ ایک بھائی بول رہا تھے بھائی میرے چھوٹا بھائی آپ کا بہت بڑا فین ہے تو آپ اس سے بات کریں تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا ان کے بھائی آئے ہم سے بات کی آپ آواز سن سکتے ہوں گی ہمیں چھوٹا موسیقی موسیقی ہم فرق لیں گے میں نے کہا بھائی چکن لے لو آپ مار دو پر بھائی لوگ بولے نا 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 تو دونوں نے بڑی اکھڑ استعمال کی دونوں جا رہے ہیں زون کے بہار مرنے کے لیے اچھا اکھڑ استعمال ہو رہی ہے مطلب ہمیں چکن دینے کی سازش ہو رہی ہے نانیمس کی پبلک کی طرف سے ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے نکالا نیڑ دونوں ساتھ میں کھڑے ہو گئے ہماری کی پبلک آپ کو چکن ملکے رہے گا آہ بینڈ بچ گئی لیکن ٹھیکن ہوا رہی ہے نانیمس کی پبلک کو مل گیا تو گیس ویڈیو کیسے لگی لائک سبسکرائب شیئر کر کے کامنٹس میں ضرور بتانا میری کو باپ بولے لگے تو محب کر دینا اچھی لگے تو ایسی پیار کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا نانیمس کی پبلک انچالا ملیں گے نیک سیڈیو میں کر اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا دل سے ریسپیکٹ آپ لوگ کی دل سے لبیو گیلی گیلی چمی اللہ حافظ